السلام علیکم و نحتواللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحیم و صلات والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین گوشتہ درس میں ہم لوگوں نے جو مسئلہ جو ہے شروع کیا تھا لباب السالس کا تیسرا مسئلہ تھا علباب السالس میں تین بحثے تھیں المحضورات والفدیہ والحردی ممنوعات احرام پہلے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا اس کو جو ہے نو ممنوعات احرام تھے اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا محضورات یا ممنوعات احرام کا فدیہ کیا ہوگا اگر کوئی مرتقب ہوتا ہے تو وہ بات بھی ہم نے جو ہے مکمل کر لی تھی اور تیسرا مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا حد اور اس کے احکام کا حد کسے کہا جاتا ہے ہم نے اس کو پڑھا تھا جو ہے الحد یو ما یوہدہ الیل بیت الحرام من بحیمت الانعم الابل والبقری والغنم تقربن اللہ تعالی حد اس جانور کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ الحرام تک لے جایا جاتا ہے بحیمت الانعم میں سے جن جارونوں کو بیت اللہ الحرام تک لے جایا جاتا ہے اللہ کی تقرب کیلئے اللہ کی تقرب کیلئے مقصود کیا ہوتا ہے اس کو وہاں پر زباہ کرنا وہاں پر اس کو کیا بولتے قربانی دینا تو اس کو حدی کہا جاتا ہے حدی میں نے اس ذکر کیا تھا حدہ یادی میں نے ہوتا ہے کیا کرنا راستہ بتانا یوہدہ بھی ہی مراد یہاں پر ہے جس کو لے جایا جاتا ہے جس کو راستہ دکھایا جاتا ہے کہاں کا بیت اللہ حرام کا یا مکہ کا تو یہاں حدیث مراد جو ہے کیا بولتے ہیں وہ جانور ہیں جو مکہ جو ہے بطور تقرب اللہ قربانی کیلئے لے جائے جاتے ہیں ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے حدی کہا جاتا ہے اور اگر اسے ہم اپنے ہاں قربان کرتے ہیں تو اس کو نصیقہ یا اوضویہ اگرہ کے نام سے کیا کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں حد کی کئی قسمیں تھیں اور اس پر بات ہو چکی ہے آج جو ہے صرف سرسری کیا بولتے ہیں گفتگو چلے گی انواع الحدی میں نمبر ایک ہم نے دیکھا تھا حدیو تمتو والقران حد کی تین قسمیں ہم لوگ جانتے ہیں حج افراد حج قران اور حج تمتو یہ تین قسمیں ہیں حج افراد میں کیا ہوتا ہے ایک حاجی یا بیت اللہ کا قصد کرنے والا صرف نیت کرتا ہے یا احرام بانتا ہے مقاد سے کس کا حج کا اور حج مکمل ہونے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیتا ہے صرف حج کرتا ہے عمرہ نہیں کرتا ہو دوسرا جو ہے حج ہوتا ہے کہ آدمی نیت کرتا ہے حج کی بھی اور کس کی عمرے کی بھی لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ اس کے دو احرام نہیں ہوتے ہیں تو اس حج کو کیا کہتے ہیں حج قران قران کہا جاتا ہے قرانا یقرونو قرانا یقرونو قرانو مانے کیا ہوتا ہے ملانا چونکہ وہ حج کو عمرے کے ساتھ کیا کرتا ہے ملا لیتا ہے ایک ہی احرام میں اسی سے قرن کہا جاتا ہے کس کو سینگ کو جانور کی سینگ کو جو دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں تو یہاں پر اس کو قران کہا جاتا ہے کس لیے چونکہ ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں عمل ملا لیا جاتا ہے عمرے کبھی اور حج کبھی یہی کام ہوتا ہے تمہتوں میں بھی کس میں ہوتا ہے تمہتوں میں لیکن تمہتوں میں فرق کیا ہوتا ہے حاجی جو ہے بیقات سے نیت کرتا کس کی احرام باننے کے ساتھ صرف عمرے کی کس کی صرف عمرے کی مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرتا ہے اور سر کا بال چھوٹا کرانے کے بعد قصر کرانے کے بعد کیا کرتا ہو اپنے احرام کو کھول دیتا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال لہتی ہیں یہاں تک کہ حج کی تاریخ آٹھویں زلجہ آ جائے پھر کیا کرتا ہے وہ آٹھوز زلجہ کو جہاں پر رکا ہوا ہے وہیں سے پھر احرام بانتا ہے کس کا حج کا اور وہ مینہ کے لیے نکل جاتا ہے یا نوی تاریخ کو احرام بانتا ہے اور ڈائرٹ کہاں نکل جاتا ہے وہ عرفہ کے لیے نکل جاتا ہے اب اس کو مطمتے کہا جاتا ہے تمتہ یا تمتہو تمتہو انوانے ہوتا ہے فائدہ اٹھانا متہ سے متہ کسی کہا جاتا ہے سامان فائدہ اٹھانے والا سامان تمتہ یا تمتہو تمتہو انوانے فائدہ اٹھانا اسی سے اس میں فائل ہے متمتے فائدہ اٹھانے والا وہ کر کیا رہا ہے قارین کے مقابلے میں فائدہ اٹھا رہا ہے جو بیچارہ قارین ہے وہ حج کی اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کر کے نکلا ہے وہ عمرہ ادا کیا حج بہت اللہ کا تواف کیا اس نے جو ہے دو رکعات تواف کی نماز پڑھی صحیح بیند صفحہ مروہ کیا لیکن قصر نہیں کرایا کیوں کیونکہ اس کو احرام نہیں کھولنا ہے وہ حج کی تاریخ تک احرام میں باقی رہے گا اور پورا اسی احرام کے ساتھ حج بھی مکمل کرے گا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے بیچ کے ٹائم سے وہ سلیوے کپڑے پہن رہا ہے خوشبو لگا رہا ہے ممنوات احرام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہوا ہے کوئی ٹنشن نہیں اس کو بیوی ساتھ میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ساری چیزیں اس کے لئے جائز ہیں کب تک جب تک پھر وہ احرام نہ بانگ لے تو اس کو کہا جاتا کیا متمتے فائدہ اٹھانے والا ہے اس کو کہتے ہیں حج تمتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا یا حج قرآن کیا ہے دیکھئے استلاح کا فرق ہے ونہ حج قرآن حج تمتو شکلا ایک ہے سوائے کس کے بیچ میں فائدہ اٹھانے کی کیونکہ ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اسی لئے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج قرآن کیا ہے وہ تمتو ہے کیونکہ ایک سفر کے اندر آپ نے دونوں چیزیں کر لی عمرہ بھی اور حج بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے حج قرآن کیا ہے آپ کا احرام دونوں کے لیے تھا عمرہ کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی تھا اور جب صحابہ کرام نے حج تمتو کیا آپ نے تمتو کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کو جو قربانی کا جانور نہیں لے گئے تھے آپ نے ان کو کہا آپ لوگ احرام کھول دیجئے عمرہ کر کے احرام کھول دیجئے آٹھوی تاریخ کو پھر آپ احرام حج کا بان لیجئے گا تو صحابہ کرام کو تھوڑا ہج کے چاہت ہوئی کہ آپ نے ہی کھولنا ہے اور ہم کو کھولنے کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی لولا ما سقت الحد کہ اگر میں حد ساتھ میں نہ لیا ہوتا تو کیا کرتا میں تمتو کرتا تو یہ میں نے کہا جو ہے تمتو اور قرآن میں فرق کیا صرف احرام کے کھولنے کا اور نہ کھولنے کا اگر کوئی آدمی حد کیا جانورس birlikte میں لے کر کے گیا ہے تو وہ نہیں کھول سکتا ہے راہ فرق کھول سکتا ہے اور پھر وہ حج کا جانور کیا کرے کر حج میں جانور کیا کرے کر وہاں سے خرید لے گا ایک بات یاد رکھے گا یہاں پر کہ تمتو اور کیا بولتے ہیں قرآن دونوں میں حدی واجب ہو جاتا ہے حدی کیا ہوتا دونوں میں اگر آپ صرف حج کر رہے ہیں اور آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پر یا حدی پیش کر رہے ہیں تو یہ حدی واجب نہیں ہے یہ کونسا ہے حدی تتوہ ہے حدی تتوہ ہے آپ پیش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ متمتے ہیں یا قارن ہیں تو حدی کیا کرنا ہے آپ کو حدی آپ کو پیش کرنا واجب ہے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے فدیہ دینا ہے فدیہ کیا ہے دس دن کا روزہ دس دن کے لئے دس دن کا کیا ہے تین دن حج کے ایام میں اور سات دن جب اپنے گھر پر لوٹ آئے ہیں تب ہے نا تو یہاں پر حدی میں پہلا حدی کس کا ہے تمتو اور قرآن کا یہاں کہا ہے یہ تمتو اور قرآن کا حدی واجب ہے کس پر جو مجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں ان پر اگر مجد حرام کے رہنے والے ہوں تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے کیوں واجب نہیں ہے کیونکہ بچارہ وہ ہی رہتا ہے وہ تو عمرہ ہو سکتا ہے کہ ہر دوسرے دن عمرہ کر رہا ہو ہوتا ہے ڈیلی عمرہ کر رہا ہو کوئی دکت نہیں ہے اس کے لئے ہے نا اگر اس کے اوپر واجب کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا ایک بوز ہو جائے گا وہ وہی رہتا ہے مجد حرام کے اندر ہی رہتا ہے یا مجد حرام کے حدود میں رہتا ہے ہے نا حرم کے حدود میں رہتا ہے تو اس کے لئے واجب نہیں ہے باہر سے اگر کوئی آیا ہے تمتو اقران کر رہا اس کے لئے کیا ہے وہ واجب ہے وَهُوَ دَمُ نُسُقْ لَا جُبْرَان اور یہ کہتے ہیں کہ دمِ نُسُقْ ہے دمِ جُبْرَان نہیں ہے قربانی کا دم ہوگا اور یہ جبران کا دم نہیں جبران کہا ہے کس کو بھرپائی کا دم کوئی غلطی کیا اس کو کیا کہتا ہے دمِ جبران ہے نا یہ دمِ نُسُقْ ہے یعنی جیسے قربانی اور کیا بولتے زبیہ ہوتا ہے یا جب ننہر کے دن یہ وہ زبیہ کہا جائے گا اور یہ کیا بولتے کسی بھرپائی کا زبیہ نہیں کہلائے گا لِقَوْلِهِ تَعَالَ فَمَنْ تَمَتَّا بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ فَمَسْتَئِسَا مِنَ الْحَدِی کہتے ہیں فَإِن اُدِمَ الْحَدِیُ اَوْ سَمَنُهُ اگر حد نہیں ملے اس کو ہوتا ہے کبھی کبھی مارکٹ میں شارٹیج ہو گیا اور جانور نہیں ملنا ہے ہوتا ہے ہمارے اب ابھی بمبئی کے اندر بھی معاملہ اس مرتبہ ہوا لاگ ڈاؤن کے وجہ سے لوگوں کو قربانی کے جانور نہیں ملے اَوْ سَمَنُهُ یا ایک کے جانور تو ہیں لیکن قیمت ہی نہیں ہے کسی نے پیکٹ مار دیا کہیں غائب ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا سامان چوری ہو گیا ساما سلاست ایام فی الحج تو تین دن کیا کرے گا وہ حج کے دن میں روزہ رکھے گا وَعِجُودُ السَّيَامُ هُوا فِي ایامِ التشریق اور ایسے آدمی کے لئے ایامِ التشریق میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے ونہ ایامِ تشریق کیا ہے ایامِ عید ہیں اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن یہ کس کے بدل میں روزہ رکھ رہا ہے حدیع کے بدلے میں جو اس کے اوپر کیا تھا واجب تھا اس کے بدلے میں روزہ رکھ رہا ہے تو وہ ایامِ تشریق میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے وَصَبْعَتٍ اِذَا رَجَعَ الْحَجِّ اور سات روزہ کب رکھے گا وہ جب اپنے گھر پر لوٹ آئے گا اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَلَّ مَجِدْ جو قُرْبَانی نہ پائے فَسِيَامُ سَلَاستِ اَيَامٍ فِي الحجِّ وَصَبْعَتٍ اِذَا رَجَعَتُمْ تو تین دن حج کے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا ہے اور سات دن کب جب تم لوٹ آؤ کہاں پر اپنے گھروں میں وَيَسْتَحِبُّ لِلْحَاجِّ اَيَّاكُلَ مِنْ حَدْيِتْ تَمَتُّ وَالْقِرَانِ ایک مسئلہ اور ہے کہ جو یہ زبیام کرتے ہیں تمتو کا یا قِرَان کا قُرْبَانی اس کو بول سکتے ہیں اس کو ہم لوگ حد ہی بولتے ہیں ہے قُرْبَانی ہی ہو لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو حد ہی بولتے ہیں تو تمتو اور قرآن کی جو حد ہی ہے اس میں سے کھانا جائز ہے جیسے قُرْبَانی کے گوشت ہم گھر پر کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں ہے نا اور کیا بولتے ہیں غربہ مساکر میں تقسیم بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ بھی قُرْبَانی ہی کا حکم رکھتا ہے اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں غربہ مساکر میں کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَوَ الْمُؤْتَرَ کہ تم اس قُرْبَانی کے گوشت کو اس حدی کو خود کھاؤ اور اسے کھلاو کس کو جو قناعت کرنے والا ہے اس کو بھی اور جو مانگ رہا ہے اس کو بھی یعنی جس کے پاس ہے اس کو بھی کھلاو اور جس کے پاس نہیں ہے جو محتاج ہے اس کو بھی کھلاو تو یہاں پر گویا جو ہے حدی جو ہے تمتو کی یا حدی قرآن کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو ہمارے ہاں کس کی حیثیت ہوتی ہے نسیکے کی یا عزوئیے کی کیا ہوتی ہے حیثیت ہوتی ہے یہ یاد رہیں جو ہے دوسری قسمتی حدی الجوبران حدی تمتو میں کیا کہا ہے ایک لفظ کہا تھا یہ حدی نسوک ہے جوبران نہیں نسوک یعنی قربانی کا ہے حدی جوبران نہیں نسیکہ ہے تو عزوئیہ کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس کو ہم کھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں کھانا ہے کھلانا ہے باٹنا جوبران نہیں ہے جوبران کا دوسرا معاملہ ہے جوبران کیا ہے وَهُوَ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَ لِتَرْكِ وَاجِبَ حدی جوبران کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ فدیہ جو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے حج کے اندر واجب کو آپ نے ترک کر دیا تو آپ کے پر کیا واجب ہو جائے گا فدیہ واجب ہوگا فدیہ میں اگر آپ جانور زبا کر رہے ہیں کیا زبا کر رہے ہیں جانور اَوْ اِرْتِقَابُ مَحْزُور مِمْ مَحْزُورَاتِ الْإِحْرَامِ یا احرام کے ممنوعات میں سے کسی ممنوع چیز کا کیا 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 آپ نے ارتِقاب کیا ہے اَوْ بِسَبَبِ الْإِحْسَارِ اِنْدَا وَجُودِ سَبَبِهِ یا احسار کی وجہ سے اگر احسار کا سبب پایا جارا تو احسار کیا ہوتا ہے تک آپ کو پہنچنے نہیں دیا گیا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ اگر تم روک دیے جاؤ گھیر دیے جاؤ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکو تو جو بھی حدی مؤسر ہو وہیں پر کیا کرو اس کو زبا کر لو وَلِقُولِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کا قول ہے مَنْ نَسِعَ مِنْ نُسُقِهِ شَيْعَنْ اَوْتَرَقَهُ جو اپنے فرائزِ حج کی کیا بولتے ہیں چیزوں میں سے کسی چیز کو بھول جائے یا اس کو کیا کر دے ترک کر دے فَلْ يُورِقْ دَمَنْ تو کیا کرے ہو اس کی جگہ پر واجب کی ترک کرنے کی جگہ پر کیا کرے ہو خون بہائی یعنی حج بیکار نہیں جائے گا اس کا بلکہ یہ کیا بولتے ہیں فدیہ دے گا کیا ہو جائے گا اس کا حج مکمل مانا جائے گا وَهَادَ النَّوْ لَا يَجُوزُ الْأَقْلُ مِنْهُ اور یہ قسم اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے کیا کرے گا وہ بَلْ يَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى فُقْرَاءِ الْحَرَمُ اس کو کیا کرے گا فقراءِ حرم پر کیا کرے گا صدقہ کر دے گا عمرہ کرنے جا رہا تھا رک گیا بیمار ہو گیا چلے آیا ہو پس حج کرنے جا رہا تھا واپس چلے بیمار ہو کر کے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے نا یا کہ کسی کیا بولتے ہیں جرم میں گریفتار کر لیا گیا ہو نہیں مکمل کر سکا آج دس سال کیا کرے گا وہ اس کی جگہ پر ایک نصیقہ پیش کرے گا یا یہ کہ واجب تر کر دیا یا ممنوعات احرامی سے کسی ممنوع چیز کو کیا ہے اس نے کر لیا ہے ایسی صورت کے اندر کیا کرے گا وہ فیدیہ دے گا ہے نا جس کو دم بولا جاتا ہے وہ دم جو ہے اس کی لئے کھانا جائز نہیں ہے اس کو دوسروں کو کھلانا عام لوگوں کو کھلانا جائز نہیں ہے القانے والمہتر سب اس پر شامل نہیں ہوگی بلکہ فقراء حرم کے لئے کیا ہوگا خاص ہوگا حرم کے اندر جو بھی فقراء مساکین ہے چاہے وہ حرم کے اندر بیرون سے آئے ہوئے رکے ہوئے لوگوں چاہے وہ حرم کے جو ہے مقیمین ہوں سب کیا اس کے اندر شامل ہیں تیسری چیز ہے حدیت تتوو نفلی حدی نفلی حدی کیا ہے آپ قربانی آپ گئے ہیں حج کرنے کیلئے ہیں آپ صرف کیا کر رہے ہیں قرآن کیا بلتے ہیں حج افراد کر رہے ہیں آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو آپ کی طرف سے کیا یہ تتوو ہے یا یہ کہ آپ قرآن وطمتو کر رہے ہیں آپ نے ایک ایک حصہ اپنا لے لیا ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ قربانی مکہ کے اندر کریں بجائے اونٹ کا ایک حصہ لینے کے مکمل اونٹ اپنی طرف سے آپ قربان کر رہے ہیں مکمل جو ہے گائے بیل اپنی طرف سے قربان کر رہے ہیں آپ بیس حصہ لے رہے ہیں تیس حصہ اپنی طرف سے لے رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں آپ کے اوپر واجب کتنا ہے صرف ایک حصہ اونٹ کا یا گائے بیل کا ساتویں حصہ آپ کے اوپر کیا ہے واجب ہے ہے نا لیکن آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یا تو مکمل جانور یا کئی کی جانور آپ قربان کر رہے ہیں ایسے صورت میں یہ حدی کے کونسے کا لے گا حدیت تطوع نفلی حدی ہے نا وہ ہوا مستحب لکل حاج اور یہ ہر حاجی کیلئے کیا ہے مستحب کیوں وہ مستحب ہے کیونکہ آپ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں ایسے جگہ قربانی کر رہے ہیں جہاں پر قربانی دنیا کے سارے گوشوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے افضل و بقا اللہ مکت المکرمہ اللہ رب العزت کی زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا کیا مکت المکرمہ آپ حرم کے اندر ہیں آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کے لئے حج کرنے گئے ہیں آپ سوچیں زیادہ زیادہ کیا کریں نفلی عبادت کریں اور قربانی افضل عمل ہوتا یا میں تشریق کا تو آپ جو کیا کر رہے ہیں وہاں پر زیادہ زیادہ نفلی قربانی کر رہے ہیں اور مستحب اس لئے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے سو اونٹ آپ نے قربان کی جب آپ نے حج کیا سو اونٹ کیا کیا آپ نے قربان کی اقتداء مستحب لیکل حاج ولیکل موتمر ہر عمرہ کرنے والے حاج کرنے والے کیا یہ مستحب ہے اقتداء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آپ کی پیروی کرتے ہوئے فقد اہدا مئتہ بادانات فی حجت الویدہ سو اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حجت الویدہ میں آپ نے قربان کیا ویستحب الاقل منہ اور اس سے کھانا کیا ہے مستحب ہے جب واجب سے آپ کھا سکتے ہیں تو تطوو سے بدرجہ اولا کھا سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امارہ من کل جزور بی بغعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کے کچھ گوشت کا حکم دیا فاتوبی خط ہر زبیہ میں سے لیا گیا انہیں پکایا گیا وَأَكَلَ مِنْحَا اور اسے آپ نے کھایا وَشَرِبَ مِنْمَرَقِهَا اور اس کا شوربہ بھی آپ نے پیا اس کا جو جوز تھا سوب جو تھا اس کو بھی آپ نے پیا وَالْبَضْعَةُ الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ بَضْعَةُ جو لفظ آیا ہوا ہے بَضْعَةُ مِنْلَّحْمِ یعنی گوشت کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا ہر اونٹ سے یا ہر زبیہ سے نکالا گیا اور اس کو پکایا گیا وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ اَنْيَبَاسَ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ اَنْيَبَاسَ حَدَایَا الْمَكَّةَ لِتُزْبَهُ بِيَا کہتے ہیں غیر محرم کے لئے بھی ایک آدمی تو محرم ہے جو احرام باندھ کر کے مکہ گیا حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے یا حج عمرہ ساتھ میں کر رہا ہے یا حج سپس کر رہا ہے جا رہا ہے احرام کے ساتھ گیا ہوا ہے غیر محرم بھی جو احرام باندھ کر کے مکہ نہیں گیا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مکہ میں قربانی کراؤں حجی میری طرف سے قربانی مکہ میں کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جائز ہے غیر محرم کے لئے بھی کہ وہ حدائیہ کو حدائیہ جمع کس کی ہے حدیت ان کی نا نہیں حدی ان کی جمع حدی کی جمع حدی قربانی کے جانور کہ وہ قربانی کے جانور کہاں بھیجے مکہ بھیجے تاکہ وہاں مکہ میں ان کو کیا کیا جائے زباہ کیا جائے تقرباً اللہ تعالیٰ اللہ کی تقرب کے لئے وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِّمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لیکن ان جانوروں کے بھیجنے کی وجہ سے جو پابندیاں احرام باننے والے لوگ کرتے ہیں وہ پابندیاں یہ غیر محرم نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ باہر ہے وہ احرام کا پابند نہیں ہے صرف قربانی کے جانور اس نے بھیجا ہے قربانی کے جانور مکہ میں کیا ہو جائے گا اس کا زبا ہو جائے گا اس کو پابندی نہیں کرنی ہوگی باہر لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ نہیں نہیں ہمارا قربانی کے جانور جانور جا رہا ہے تو حاجیوں کے ساتھ ہم بھی پابندی کریں گے جب حاجی زبا کر دے گا جانور تب ہم پابندیوں سے آزاد ہوں گے ایسا نہیں ہے گویا پابندیاں خاص ہیں عبادت کے ساتھ عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ چاہے قرآن ہو چاہے تمتو اس کے ساتھ کیا چاہے افراد ہو اس کے ساتھ کیا پابندیاں خاص ہیں وہ پابندیاں اگر باہر کا آدمی کوئی قربانی کے جانور بھیجرا مکہ میں قربان کرنے کے لئے تو اس کے لئے پابندیاں نہیں ہوں گی ہے نا چوتھا حدی ہے حدیو نظر نظر کیا ہے مان لینا اپنے جی میں کہ اس سال حاجی جائیں گے تو میں چار جانور مکہ میں قربان کراؤں گا یا چار حصے مکہ میں قربان کراؤں گا یا ایک جانور قربان کروں گا جو بھی چیزیں آپ نے نظر مان لی کس کیلئے نظر مان لی ظاہرز باتیں قربانی آپ مکہ میں قرآن کی نظر مان رہے ہیں تو بڑی پیر کی نظر تو نہیں ہے وہ کس کی نظر ہے وہ اللہ کیلئی اطاعت کی نظر ہے جیسے آپ نظر مانیں کہ میں مزدی حرام میں جاؤں گا تو میں اعتقاف کروں گا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا جو بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی دکت کی بات نہیں ہے غیرے رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نظر کا حدی اگر ہے وَوَمَا يَنظُرُهُ الْحَاجُ تَقَرُّبًا إِلَّا اللَّهِ تَعَلَى اندَ الْوَيْتِ الْحِرَام حاجی نظر مان کے گیا ہے کہ میں حج کروں گا تو اپنی ہی قربانی نہیں میں دو چار یا پانچھے یا آر دس قربانیاں بھی کیا کروں گا اللہ کے تقرب کے لئے مکہ میں کروں گا وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَادَ النَّظَرُ اس نظر کا پورا کرنا کیا ہے اس کے لئے واجب ہوگا کیونکہ جو تاعت کی نظر مانا ہے اس کو کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَ سُمَّ لِيَقْدُوا تَفَسَهُمْ پھر چاہیے کہ اپنے گندگیوں کو پورا کریں وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ اور کیا کریں اپنے گندگیوں کو صفایہ کریں اور اب کیا کریں وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ اور اپنے نظروں کو پورا کریں قربانی کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا اگر کوئی نظر مان کے گیا ہے تو نظروں کو بھی کیا کرنا ہے قربانی کرنے کی کہاں پر یہ نظر نظر تعاد ہے تو اس کا مقصد کیا ہے تقرب اللہ صرف تو وہ گوشت بھی کہاں جائے گا صرف تقرب اللہ میں کس کے لئے جائے گا فقراء اور مساکین مکہ کے لئے فقراء اور مساکین مکہ کے لئے جائے گا یہ چار قسم کے حدیث ہے نا جن کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوا اب اس کے بعد میں وقت کا بیان ہے جو آخری بحث ہے اس مسئلہ سالسا کی وقت زبہ الحدی حدی کے زباہ کرنے کا حکم وقت کیا ہے یہ حدایہ جو ہیں چاروں قسم کے حدیث جو ہمارے سامنے آئے ہیں حدیث تمتو والقرآن آیا ہے اور کونسا حدیث جبران آیا ہے اور کونسا آیا ہے حدیث تتوو اور حدیث نظر حدیث نظر چار جو ہے حدیث ہیں ان کا وقت کیا ہے کہتے ہیں حدیث تمتو والقرآن یبدو وقتہ من بعد صلات العید حالانکہ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ عید کی نماز کہیں ہوتی ہے جب آج کرنے لگو تو اس کا تصوری جائے میں نہیں رہتا ہے صرف ایک بھوت سوار رہتا ہے بس آدمی مینہ پہنچے اور کیا کریں رمی کریں قربانی کریں سر مڑائے یہی اس کے اوپر سوار رہتا ہے اور وہی اس دن کی افضلے عبادت ہیں اس کا مشن اس کا ٹارگٹ وہی رہتا ہے جو لوگ حرم میں رہتے ہیں جو لوگ مقیم رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حدیث تمتو والقرآن حدیث تمتو والقرآن کا وقت کب ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے سلات عید کے بعد سلات عید کا وقت کب ہوتا ہے دسویں تاریخ کو دسویں تاریخ کو طلوع شم سوا نیزے پر ہونے کے بعد تب سے وقت کیا ہوتا ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے نیومن نہر دسویں تاریخ کو ہے نا الہ آخری ایام تشریخ کب تک رہتا ہے ایام تشریخ کے آخری لمحے تک ایام تشریخ کیا ہیں گیارویں بارویں اور تیرہویں زلحجہ کے غروب شم سے پہلے پہلے تک غروب شم سے پہلے پہلے تک اممہ دیبہو فدیت الازا واللفظ فہین فعلہو رہا مسئلہ فدیت الازا کا فدیت الازا کیا ہے سر پہ جون پڑ گئی اب بیچارہ جو ہے وہ جون پال کر کے تو وہ حاج نہیں کرے گا یا رہاں کی حالت میں نہیں رہ سکتا ہے اگر اتنی زیادہ جون پڑ گئی ہے خجا رہا ہے خجا رہا ہے خجا رہا ہے تلبیہ میں نہیں پکا رہا ہے تو صرف خجانے میں لگا ہوا ہے کھا جا کے سر کیا کر رہے تم موڑا دو حالانکہ ایک بال بھی توڑنا کیا جائز نہیں ہے امات LQ zieہ ایک بال بھی توڑنا کیا جائز نہیں ہے پورا سر موڑا دیا آپ نے لاکھوں بال قربان کر دیا کیا کرنا اس کو اس کو فدیہ دینا ہوگا تو فدیہ کے جگہ پر ایک جانور قربان کر رہا ہے ایک بکری کیا کر رہا ہو قربان کر رہا ہے تو کب قربان کرے گا کہتے ہیں لفس کیا نہیں کیا کپڑا پہننا اب وہ اس کے لئے کپڑا پہننا جائز نہیں ہے سلہ ہوا وہ کیا کر رہا ہے سلہ ہوا کپڑا اس نے پہن لیا یا کسی وجہ سے پہن لیا مرتقی بہا کس کا مومنواتِ ایرام کا فہین فعالہ کم زباہ کرے گا وہ جب یہ کیا تب تردو ترد کرنا پڑے گا آپ مرتقی بہت ہے آپ کو کیا کرنا فدیہ دینا ہے وَقَذَلِكَ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَتُ لِتَرْكِ وَاجِبِ اور ایسے ہی جیسے آپ کا حج کے دوران کوئی واجب ترک ہوا چھوٹا آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک فدیہ دینا پڑے گا وَأَمَّ دَمُ الْإِحْسَارِ رہا وہ مسئلہ جو دمِ احسار کا یا حدیع احسار کا احسار یعنی روک دیا جانا فَإِنْ دَوَجُودِ سَبَبِهِ تو کب ہوگا اس کے سبب کے وقت احسار کہتا ہے روک دیا جانے کو یا روک جانے کو وَأَوَ شَاتٌ اَوْ سُبْءُ بَدَنَتٍ اَوْ سُبْءُ بَقَرَتٍ اس کو سبب مت پڑھئے گا سبو پڑھئے گا یعنی ایسے کیا بلتے سلس روبو خموص صدوس ہوتا ہے وَأَوَن بَائِ سَيْوَن اور بڑے جانوروں میں وَأَوَن بَائِ سَيْوَن ہی کی قربانی ہوتی ہے دمِ احسار کہتے ہیں اس کے احسار کے سبب کے وقت جب بھی روک دیا گیا اس کے سبب کے وقت اور یہ ایک بکری ہوگا یا کیا ہوگا ایک بکری میں ایک حصہ پورا مکمل یا کیا ہوگا بدنا یا بقرا بدنا کہا جاتا ہوں اونٹ کو اونٹنی کو اور بقرا گایا بیل کو میں ساتھویں احسار قولی تعلیٰ فَإِن اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِ سَرَا مِنَ الْحَدِي جب تم روک دیے جاؤ تو جو بھی تمہاری لئے میسر ہو کیا حدی جو بھی میسر ہو حدی ہو اس کو کیا کرنا وہاں پر زبا کرنا ہے مکان و زب اب ان حدا چاروں قسم کے حدا ہم نے پڑھے ہیں ان کی جگہ کیا ہوگی اوقات ہم کو معلوم ہوگی کب کب وقت ہے جگہ کیا ہوگی کہتے ہیں حدیو تمتو القرآن السننت اَنْ يَزْبَاهُ بِمِنَا تمتو اور قرآن کی حد کی جگہ کیا ہے سنت کیا ہے کہاں جب زبا کر رہا اس کو مِنَا میں وَإِنْ زَبَاهُ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِ الْحَرَمِ جَاز مِنَا میں زبا کرنا اولا اور افضل ہے لیکن حدودِ حرم میں سے جہاں بھی زبا کر لے گا کیا ہو جائے گا اس کے لئے جائز ہو جائے گا کافی ہو جائے گا اگر کوئی حاجی بولتا ہے کہ میں مِنَا میں بھیڑ زیادہ یعنی کرتا ہوں میں تھوڑا دور پہ اپنے خیمے کے پاس زبا کر لوں گا یا بغل میں کوئی فلیٹ ہمارا بنگلہ ہے وہاں پہ زبا کر لوں گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے کافی ہو جائے گا وَقَدَلِكَ فِدْيَتُ تَرْكِ الْوَاجِبُ مِنْ فِعْلِ الْمَحْزُورُ فَلَا تُزْبَهُ إِلَّا فِي الْحَرَمُ کہتے ہیں تَرْكِ وَاجِبُ کا جو فِدیہ ہے یا ایک کے ممنوعاتِ پہنچنے تک کیا کرے گا انتظار کرے گا کیونکہ اس کو زبا کہا کرنا ہے حرم میں زبا کرنا ہے حدودِ حرم کے اندر باہر نہیں کر سکتا ہو اگر مرتقب ہونا ہے نہیں کر لینا مرتقب ارتکاب کہا جاتا کس کو کسی چیز کے کر لینے کو یہ کہتے ہیں تَرْكِ وَاجِبُ کا فِدیہ ایسے ہی اور محضور کا فِدیہ فَلَا تُزْبَهُ إِلَّا فِي الْحَرَمُ تو نہیں زبا کیا جائے گا مگر کہاں پر حرم ہی میں نہیں حرم کے اندر ہی زبا ہوگا وہ حرم کے باہر تو زبا نہیں کیا جائے گا حرم سے مراد مجدِ حرام نہیں ہے جھانا کیے گا حرم سے مراد مَقْقَةُ الْمُقَرَّمَا ہے حدودِ حرم ہے اس کی ہے نا وَنَا حرم کے اندر زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجدِ حرام کے اندر زبا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے حرم جب کہا جاتا ہے تو دو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے کبھی کبھی اشتباہ ہوتا ہے اگر ہم مطلق بولتے ہیں کہاں جا رہے ہیں مکہ میں بولتے ہیں مراد کیا ہوتا ہے مجد حرام اور مدینہ میں کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں مراد کیا مجد نبوی جبکہ حرم پورا مکہ ہے پورا مدینہ ہے پورا مکہ شہر اور پورا مدینہ شہر کیا ہے وہ حرم ہے اس کے حدود ہیں تو یہاں پر حرم جب بولا جائے مطلق اسطلاح کے اندر تو اس سے مراد مجد حرام یا مجد نبوی صاحب نہیں ہوتا ہے جب حرم بولا جاتا ہے حدود حرم تو اس سے مراد پورے شہر مکہ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کی ہے وہ اسے مراد ہوتا ہے اس میں منا بھی کیا ہے شامل ہے کہتے ہیں فیضبہ اوفیے فلاتوزبہ اللہ فی الحرم عدہ حدیل احسار سوائے کس کے روک دیا جانے کی حدیقی آپ کو مکہ کے باہر روک دیا گیا چاہے بیماری نے روک لیا چاہے کسی دشمن نے روک دیا ہے نا فیضبہ فی موزے ہی تو حدیل احسار کہاں ہوگا مکہ کے باہر ہی جہاں پر روک دیا جائیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جارے تھے قربانی کے جانور بھی آپ ساتھ لکے گئے تھے آپ نے کہاں زباہ کیا خدیبیہ ہمیں خدیبیہ کہاں آئے خارج مکہ ہے مکہ زباہ رہے یہ آپ نے وہاں پر زباہ کر دیا تو کیوں زباہ کیا تاکہ ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے اب احرام کھولنے کے لائق ہو جائیں ہم مجبوراں ہم نے احرام کھول لیں بولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے اس میں حدیبیہ آکے تھا روک دیا گیا تو اس وقت عمرہ کرنے کے لئے قربانی کرنا ضروری تھا اور اب نہیں اس طرح کیا نہیں نہیں ایسا نہیں یہ حدیت تتوو کہلائے گا جو گران کرنے والا افراد کرنے والا لے کے جاتا ہے وہ بھی تتوو ہے اور جو عمرہ کرنے والا قربانی کے جانور لے کے جاتا ہے وہ بھی تتوو ہے یہ تو آج بھی ہے چاہیں تو قربانی کا جانور لے کر کے جائیں یا مکہ پہنچنے کے بعد آپ کیا کریں قربانی کا جانور زبا کر کے جو ہے فقرہ مساکین پر کیا کریں اس کو اے عمرہ کے بعد آپ زبا کر کے فقرہ مساکین پر کیا کریں بانڑ دیں یہ کیا ہوگا آپ کی طرف سے ایک مزید عبادت ہوگی ہے نا جس کو آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر تقسیم کرنا چونکہ یہ عمرہ واجب نہیں ہے اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں عمرہ کس کے جانتے ہیں جا کر کے تواب کر لینا دو رکات پڑ لینا صحیح کر لینا سر کو مڑا لینا یہ کیا ہو جاتا ہے عمرہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور لے کر کے گئے تھے آپ یہ اس سے مانم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور لے کر جایا جا سکتا ہے لیکن آج چونکہ اس کی سہولت نہیں ہے آپ اونٹ لے کر جائیں بچھڑا لے کر کے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے ترقی ہو گئی شہروں کے اندر نا باس شہروں کے اندر تو باقادہ آپ بیل گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں گھوڑا گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں بھولے کیوں ہوں بھولے روڑ پہ گندگی ہوتی ہے مجھے تو ممنوع ہیں تو آج اس شکل کیا ہے آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر کیا بولتے ہیں کمپنیاں جو آپ کو کیا بولتے ہیں آپ سے پیسہ لیں گی آپ کے گوشت جو آپ پہنچائیں گے وہاں پہنچا دیں گی آپ کو گوشت فرام کر دیں گی چیزیں موجود ہیں وہاں پر اور قربان میں بھی یہ ہوتا ہے اگر حاج ہی طرح جانور لے کے جانے لگے تو کیا ہو جائے گا کس فلائٹ سے جائیں گے جانور مسائل پیدا ہوں گے ہے نا ہم تو چار گھنٹے پہنچ جاتے ہیں پانچ گھنٹے میں ہے نا وہ جانور ہمارے کب پہنچیں گے شپ سے جائیں گے کس سے جائیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے تو یہ فیشلٹی ہے ہمارے لئے جو آج کے دور کے حساب سے کیا ہے موجود ہے بیرکیف تو احسار کا کیا بلتے ہیں ہاتھ ہی کہاں پر ہوگا جہاں پر روک دیا گیا اس کے لئے حرم کے حدود کی قید نہیں ہے حرم کے حدود کی قید ہوتی ہے تو آدمی احسار کا معاملہ ہوتا ہی نہیں وہ عمل کیا ہو جاتا وہ مکمل ہو جاتا امس سیام رہا مسئلہ روزے کا قربانی کرنا تھا دم دینا تھا لیکن دم کی نہیں طاقت اس کے پاس تو کیا کرے گا وہ روزہ رکھے گا تو روزہ جو ہے فیزیو فی کل مکان ہر جگہ کیا ہوگا اس کے لئے کافی ہو جائے گا والمستحب ایسوما سلاسة ایام فی الحج اور مستحب یہ ہے کہ تین دن حج کے دوران روزہ رکھے وسبعتن ادارہ جا الہ اہلہ اور سات دن جب اپنے گھر میں واپس اپنے گھر والوں میں واپس آ جائے لقولہ تعالی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ جب تم معمون ہو جاؤ تو جو شخص فائدہ اٹھایا ہوا ہو عمرہ کے ساتھ ساتھ حج کا چاہے قرآن کی شکل میں چاہے تمتو کی شکل میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ جو بھی حد اس کے لئے آسان ہو حد آسان بکری بھی ہو سکتی ہے ساتھویں حصہ بھی ہو سکتا ہے یا مزید تتوہ کی شکل میں کئی جانور بھی اس کے لئے ہو سکتے ہیں فَمَلْ لَمْ يَجِدْ لیکن جو شخص حدی نہ پائے اور حدی کا سباب اس کو لینا ہے اور حدی کی بھرپائی اس کو کرنی ہے فَسْيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَتٍ اِذَا رَجَأْتُمْ تِلْكَ أَشْرَةٌ كَامِلَةٌ یہ کیا ہو جائے گا ایک مکمل اشرا ہو گیا ایک مکمل اشرا اس کو روزہ رکھنا ہے وَيَسْتَحِبُوا أَيَّذْ بَحَلْحَاجْ بِنَفْسِهِ مُسْتَحَبَ ہے کیا کہ حاجی بزاتے خود زبا کرے یہ مُسْتحب اور افضل ہے آپ حج کرنے گئے آپ کیا بولتے ہیں تمتو کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ خود سے زبا کیجئے آج ہمارے ہیں کیا فشن بن گیا ہے کسائی ڈھونا جاتا ہے سللہ مارنے کے لئے مولانا ڈھونا جاتے ہیں تاکہ دعا پڑھ دیں گے اور خال کھینچنے کے لئے کسائی ڈھونا جاتا ہے یہ لوگوں کے اندر یہ فن بھی نہیں آتا ہے خود سے زبا کرنا مُسْتَحب اور افضل ہے وَإِنْ عَنَا بَغَيْرَهُ فَلَعْبَاسَ بِذَلِك کی بات نہیں ہے انابہ یونیبو انابہ ترمین کیا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی کو کیا کرنا چن لینا متعین کر دینا وَيَسْتَحِبْ أَنْ يَقُولَ إِنْدَ الدِّبْحَ اور مُسْتَحب ہے کہ زبا کرتے وقت کیا کہے بسم اللہ اللہم هادا مِنْكَ وَلَك بسم اللہ کہے کر کے زبا کرنا ہے اور یہ کہے اللہم هادا مِنْكَ وَلَك اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لئے ہے تُو نے یہ ہم کو عطا کیا ہے تُو نے یہ طاقت مجھ کو بخشی ہے تو میں تیرے لئے کیا کر رہا ہوں زبا کر رہا ہوں یہ ایک مختصد دعا ہے وَلَنَا قُرْبَانی کے دعاوں میں جو ہے کیا بلتے ہیں اِنِّ وَجَّةُ 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 سَمَاوَاتُ وَلَدْحَنِفَ وَمَعْنَا مِنْ مِنْشَيْكِنُ بھی پڑھی آتی ہے اور بسم اللہ اللہ کو کہے کہ کہ کیا کرنا اس کو زبا کرنا ہے اور شارڈ کر کر آپ کو کرنا ہے بسم اللہ اللہ ہمہادہ مِنْکَ وَلَقْ کہ کیا کرے آپ زبا کر رہے نیت کس کی ہو آپ کی اس عبادت کیوں جو آپ کر رہے ہیں وہ حدیت تو تو وہ ہے کہ حدیع واجب ہے کیا ہے وہ آپ نیت کریں اس کی اما شروط الحدی آخری بیرس ہماری آج آپ کی کیا رہے گی حدی کے شروط کیا ہونے چاہئے یہ حدی حدی کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا ہے شروع میں مَا يُهْدَ عِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ مِنْ سِي بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے مِنَ الْعِبِلِ سَنَائِن وَمِنَ الْبَقَرِ سَنَائِن وَمِنَ الزَعْنِ سَنَائِنِ اونٹ میں سے دو نرمادہ گائے میں سے نرمادہ بکری میں سے نرمادہ بھیڑ میں سے نرمادہ چار کا ہے بھین سے کہ نہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں بحیمت الانعام کو اللہ نے کیا کیا ہے قربان کرنے کا حکم دیا ہے سری لفظوں میں کیا سبا کرنا ہم کو وہاں پر بحیمت الانعام بحیمت الانعام اگر ہمیں مؤسر ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں پر جانے کی ضرورت قطعن نہیں ہے جن کے بارے میں امت میں اختلاف ہو رہا ہو کہ بحیمت الانعام ہے کی نہیں ہے اگر آپ کو گائے کے پرمیشن نہیں ہے اونٹ کا پرمیشن نہیں ہے آپ پاس تبھی بھی دو آپشن بچی ہوئے ہیں بیڑا بچا ہوا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہم بحث کریں کس کی بحث بحث ہے کی نہیں ہے ہے نا یہ الگ مسئلہ ہے تو ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے ہمارے پاس مؤسر چیزیں جو بھی ہیں اگر بحیمت الانعام میں ہیں تو کیا اس کے قربانی کرنی ہے تو حدیقے سے کہا جاتا ہے ما یوہدہ من بحیمت الانعام الیلیل بیت الحرام کس لیے تقربان الیللہ عزوجل اللہ کے تقرب کے لیے صفت کیا ہونی چاہیے نمبر ایک شرط کیا ہونی چاہیے پہلی شرط کیا ہے کہ جانور بحیمت الانعام اگر مختلفی مسئلہ ہے تو نہیں چلے گا قربانی میں کوئی نہیں بولتا ہے کہ بھینس کو لیا وقت زبا کرو میں تو ایک بھینس نہیں دیکھا ہوں وہاں پر مکہ کے اندر کہ ایک بھینس کو لیا کر کہ کوئی زبا کرتا ہوں سارے جانور اونٹ آتے ہیں گائے بھیل آتے ہیں بکری بکری بھیڑے دنبے جاتے ہیں یہ نہیں آتا جو ہے پہلی شرط کہ جانور کس سے ہونا چاہیے بحیمت الانعام سے ہونا چاہیے دوسری شرط بحیمت الانعام کیا ہے الابل والبقر والغنم غنم میں ماز اور زان دونوں آتے ہیں المعز والزان یا الماز والزان ماز کہا جاتا ہے بکری کو الزان کہا جاتا ہے کس کو دنبے اور بھیڑے کو ہے نا وہ چاہے جس شکل کے ہو لمبی دنب ہے چوڑی دنب ہے وہ اسے بحیث نہیں جو اولن والا ہوتا ہے اس کو دنبا کہا جاتا ہے اور جو بال والا ہوتا اس کو بکری کہا جاتا ہے این جانوروں کا ان عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے جو اس کے کافی ہونے سے مانے ہوں جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے وہ عیب جو مانے ہیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے مانے عیب کون کون سے ہیں کل مرض والعور والعرج والحزان جیسے بیماری ہے اس کے اندر یا یہ کہ اندھاپن یا کاناپن ہے یا پاؤں میں ٹیڑاپن ہے یا یہ کہ اتنا دبلہ پتلا جانور ہے کہ اس کے قربانی کیا جائز نہیں ہے تیسری شرط کیا ہے ان تتوافر فیہ السن المشروعہ کہ اس کے اندر مشروع جو عمر ہے اس کا پایا جانا وہ مکمل طور پر پایا جائے اس عمر کو وہ جانور پہنچ رہا ہو فالعبل خمد سنوات تو اونٹوں کے عمر کتنی ہونی چاہیے کم سے کم؟ پانچ سال والبقر سنتان اور گایا بیل کے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دو سال والماز سنہ اور بقری کتنی کی؟ ایک سال والزان ستت اشور اور بھیڑ یا دنبا کتنے ہونا چاہیے؟ کم از کم؟ چھ مہنے کا نہیں تو یہ ایک عمر ہے ونہ جو ہے کیا بولتے ہیں مسینہ کا لفظ ہے صحیح میں مسینہ کے لفظ سے یہاں پر ان لوگوں نے سنہ متین کیا ہے عمریں متین کی ہیں ونہ جو ہے مسینہ کہا ہے تا کس کو؟ ان جانوروں کو جس کے دودھ کے دات گر جائیں اور پکے دانت اس کے آ جائیں اس کو کیا کہتا ہے؟ مسینہ کہا جاتا ہے اور عمومن اسی عمر میں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر علماء کی جماعت میں کیا کیا ہے؟ عمر متین کی ہے ہے نا؟ کہ عمومن بکرییاں ایک سال کے اندر دانت جاتی ہیں اس کو داتا ہو جانور بولتے ہیں ہے نا؟ بیل وغیرہ جو دو سال میں اور اونٹ جو ہے پانچ سال میں کیا ہوتے ہیں وہ؟ دانتے کہلاتے ہیں جبکہ بھیڑ کے لئے داتا ہونا شرط نہیں ہے چھ مہینے کے بچہ کیا ہوگا وہ کافی مانا جائے گا یہ ہماری بحیث یہاں مکمل ہوئی اور انشاءاللہ اگلا باب ہمارا آئے گا صفت الحج والعمرہ میں ہے نا؟ اور اس کے لئے ریفر جو حدیث آپ کے ہاں ہیں اس کو دھیان دیجئے گا صفت الحج والعمرہ جو باب شروع کیا ہواں پر ایک حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے رواہ مسلم برقم کتنا دیا ہے؟ اس حدیث کو آپ لوگ صحیح مسلم سے پڑھ لیجئے گا یہ لمبی روایت ہے حضرت جابی رضی اللہ عنہ کی آپ اس کو پڑھ لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں خلاصہ دیا ہوا ہے ہم لوگ خلاصہ پڑھیں گے حدیث نہیں یہاں پر حدیث آپ پڑھے رہیں گے تو انشاءاللہ جو یہ خلاصے کے سمجھنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی اسی پر اکتفا کرتے ہیں